السلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب دوست خیریہ سویں گے دوستو اگر آپ کو ابھی تک چودہ ہزار کے ایس میس نہیں ملا تو آپ نے کونس ترحیقہ استعمال کر کے چودہ ہزار روپے کا میسیج بھی آپ کو آئے گا اور آپ کو حکومت کی طرف سے چودہ ہزار روپے بھی ملیں گے اور ساتھ میں میں آپ کو یہ خوش خبری سنا دوں کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی احساس پروگرام کے پیسے رکے ہوئے ہیں اور میں نے بھی بتایا تھا کہ احساس پروگرام کے پیسے رکے ہوئے ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا تھا اب احساس پروگرام کے پیسے چلنا شروع ہو چکے ہیں جن جن لوگوں کے پیسے آ رہے ہیں ان کو پیسے حکومت کی طرف سے دیے جا رہے ہیں تو اگر آپ کو بھی ابھی تک احساس پروگرام یا بینظیر پروگرام کی طرف سے چودہ ہزار روپے کا ایس میس نہیں آیا تو آپ نے کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے اس کو کرنے کے بعد آپ کو بھی چودہ ہزار روپے کا ایس میس آ جائے گا دوستو آج اسی ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیڈ بتاؤں گا تو آپ نے اس لئے اس ویڈیو کو ضرور انڈردک دیکھنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں کوئی یقین مانے میرا کہ میرے پاس رات دو عورتیں آئی تھی تو انہوں نے مجھے کیا بولا کہ بھائی ہمیں تو بولا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے پیسے مل رہے ہیں تو میں نے کہا بھائی پہلے آپ اپنا نام تو درج کرواؤ اس کے بعد ہی آپ کو حکومت کی طرف سے سمیس آئے گا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا نام بھی نہیں درج کروایا اور وہ یہ اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں بھی حکومت کی طرف سے پیسے ملیں گے بھائی پہلے آپ اپنا نام درج کرواؤ آپ کا نام حکومت کی ریکارڈ میں ہوگا اس کے بعد یہ حکومت آپ کو چیک کرے گی اس کے بعد ہی آپ کو پیسے دے گی اب یہ حکومت کو خواب تھوڑی آ گیا کہ آپ گھر پر بیٹھیں اور آپ کو پیسے مل جائیں تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اگر اپنا نام نہیں درج کروایا ہوا بلکل صحیح طریقے سے جو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بلکل صحیح طریقے سے آپ نے اپنا پہلے نام درج کروانا ہے اور اس کے بعد جو ابھی میں طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے کون سا طریقہ استعمال کر کے چودہ ہزار روپے کا میسج آپ کو ملے گا تو آپ نے وہ طریقہ کار استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی چودہ ہزار روپے کے پیسے مل سکیں اور آپ حکومت سے امداد لے سکیں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنا شناختی کار نمبر جو ہے وہ آپ نے میسج میں ٹائپ کرنا ہے آپ کو دو طریقے سے آپ اپنا نام درج کروا سکتے ہیں یا تو آپ احساس پروگرام یا بے نظیر پروگرام کے دفتر میں چلے جائیں وہاں پر آپ نے اپنا شناختی کار نمبر دینا ہے اور یا اپنا شناختی کار ساتھ میں ہی لے جائیں وہاں پر ان کو دینا ہے اور وہاں پر ان کو آپ نے بولنا ہے کہ آپ کا نام درج کر دیا جائے کیا ہو رہا کہ پہلے جن لوگوں نے اپنا نام درج کروایا تھا وہ بولنا ہے کہ نام درج ہو چکے ہمارے تو ہم نے کروا لئے تھے نہیں ابھی جو ابھی بین ازیر کا پروگرام شروع ہے ابھی دوبارہ آپ لوگوں کو نام درج کروانا پڑے گا کچھ لوگ اسی غلط فہمی میں ہے کہ ہم نے تو پہلے نام درج کروایا تھا تو بھائی وہ پہلے والا نام حکومت چلی گئی ہے ابھی دوبارہ جو نام درج ہو رہے ہیں ابھی آپ کو دوبارہ ہی نام درج کروانا پڑے گا اگر دوبارہ کروائیں گے تو پھر ہی آپ کو اسمس آئے گا پہلے والے پہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ حکومت عمران خان کی تھی وہ چلی گئی جو لوگ اہل ہو گئے تھے صرف ان لوگوں کو پیسے آئیں گی جو لوگ نہ اہل ہو گئے تھے ان کو دوبارہ میسج نہیں آئے گا آپ کو دوبارہ ہی اپنا جو نام آئی ڈی کارڈ نمبر لے کر اپلائی کرنا پڑے گا تو سمپل آسان طریقہ اگر آپ دفتر وغیرہ نہیں جانا چاہتے تو پھر آپ اپنے گھر پر ہی بیٹھ کر اپنا نام درج کروا سکتے ہیں آپ نے اپنا شناختی کارڈ لکھنا ہے اس میں آپ نے جو ڈائش وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں دینے اس کے بعد کمپلیڈ نمبر لے کر آپ نے اکاسی اکتر پر اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر سینڈ کر دینا ہے جو ہی سینڈ کریں گے تو آپ کو جب تک یہ ایک میسج نہ ہے کہ آپ کے اہلیت کو جانچ پرتال میں کر رہے ہیں تو تب تک آپ کا نام درج نہیں کیا جاتا جب آپ کو یہ واپس میسج آ جائے کہ آپ کا نام ہم جانچ پرتال میں کر رہے ہیں دوبارہ آپ کو جلدی تصدیقی میسج آ جائے گا اس طریقے سے کچھ آپ کو میسج آئے گا تو پھر آپ ایک بات جان لیں کہ جب یہ میسج آتا ہے تو پھر یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ آپ کو اس پرگرام میں درج کر دیا گیا ہے مطلب آپ کا نام لکھ لیا گیا ہے اور اس میں آپ کو ابھی چیک کیا جا رہا ہے کہ آپ اس پرگرام کے حق دار ہیں کے نہیں اگر آپ کو یہ میسج نہ ہے تو پھر آپ کو دفتر میں جانا پڑے گا بھائی سیدھی بات ہے گھر پر بیٹھیں اور یہ نام درج کروائیں اگر اس کے باوجود بھی تقریبا دار سے پندرہ دن گزر جائیں اور یہ میسج جانچ پرتال والا نہ ہے تو پھر آپ کو دفتر میں جا کر اپنا نام درج کروانا پڑے گا کہ بھائی میرا نام درج کر دو جب آپ اپنا نام درج کروائیں گے آپ کو یہ میسج بھی آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پندرہ سے بیس دن اور کبھی کبھی ایک مہینہ بھی لگ جاتا ہے یہ واپسی میسج آنے میں آپ کو واپسی میسج ضرور آئے گا جب یہ جانچ پرتال کا آ جائے تو پھر آپ کو دوسرا میسج بھی ضرور آئے گا کہ آپ اس پروگرام میں اہل ہیں کے نہیں کیونکہ کچھ لوگوں کو اہلیت کا بھی میسج آ رہا ہے نہ اہلیت کا بھی میسج آ رہا ہے جن کو اہلیت کا میسج آ رہا ہے انہیں چودہ ہزار روپے بھی حکومت کی طرف سے دیے جا رہے ہیں